بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاحرین و لعنت اللہ علی آدائم اجمعین الى قیام یوم الدین ہماری گفتو کا عنوان ہے اتحاد بین المسلمین اور پاکستان میں اسلامی نظام سب سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ تمام عدیان کا احترام کرنا چاہیے اور تمام مذاہب کا اور جتنے بھی مذاہب اسلامی ہیں ہمارے نزدیک وہ سب مسلمان ہیں اور سب کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اسی طرح سے تمام عدیان کے پیروکاروں کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اور کوئی بھی کسی بھی مکتب کا ہو اسے قتل کرنا محض اس کے دین یا مذہب کی بنیاد پر یہ بالکل غلط ہے اور اسلام کی بدنامی کا سبب ہے اتحاد بین المسلمین بلا شک ایک ضروری چیز ہے لیکن ہمارے یہاں اس معاملے میں ایک مغالطہ ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ چند ملاؤں کے ساتھ اگر بیٹھ جایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کانفرنس یا سمینار ہے اتحاد بین المسلمین کا اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا ہم خلاف ہیں ملاؤں کے ساتھ بیٹھنے کے نہیں سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے سب کے ساتھ ساتھ ڈائلوگ کی فضاء کو برقرار کرنا چاہیے لیکن جو مغالطہ ہے وہ یہ کہ کس نے کہا کہ یہ ملاؤں پوری قوم کے رپیزنٹیٹیو ہیں یہ کس نے کہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لئے بیٹھے ہیں کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں یعنی دیوبندی بریلویوں کو اور صوفیہ حضرات کو اور اہل خانقہ کو یا مزارات پر جانے والوں کو مسلمان کہتے ہیں اور کیا بریلوی دیوبندیوں کو خصوصاً تقویت ال ایمان کتاب کے بعد اور اس توہین رسالت والی کتاب کے بعد اور توہین والی عبارات کے بعد کیا بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا یہ دونوں اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اہل حدیث ان دونوں کو بالکل ٹھیک resہی مسلمان سمجھتے ہیں تو جواب ملے گا نہیں دیوبندی بریلویوں کو بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں دونوں ملکے اہلِ حدیث کو کافر کہتے ہیں اہلِ حدیث دونوں کو کہتے ہیں اور یہ تینوں ملکے شیعوں کو کہتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک سب کے سب مسلمان ہیں کسی کی بجانمال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے نہ فقط مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلم کہ جن کے ساتھ ہمارے عقائد نہ بھی ملتے ہوں ان کو بھی محض عقائد یا نظریات میں فرق کی وجہ سے قتل کرنا یا نقصان پہنچانا قطعا غلط ہے اور یہ علامت ہے کہ اب ہم شکست کھا چکے ہیں منطقی اعتبار سے تو سب سے پہلے تم یہ گفتو کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین بلا شک ضروری ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ملہ اب یہ لفظ کوئی اور کہتا تو ممکن ہے کہا جاتا کہ شاید وہ کوئی لبرل یا سیکولر آدمی ہے جو ملہ کے خلاف ہے ہم بات کر رہے ہیں ان علماء نماؤں کی جن میں بہت زیادہ شدت ہے انہیں کہہ رہے ہیں ملہ چاہے وہ شیعوں کے ہوں چاہے وہ سنیوں کے ہوں تو پہلی بات یہ کہ یہ کیا واقعا پوری قوم کے نمائندے اور ریپیزنٹیٹیو ہیں تو جواب ملے گا نہیں پس اتحاد کے لیے علماء سے بھی ملیں لیکن وہ اتحاد کے نہ زامن ہیں اور ان سے ملنا نہ اتحاد کی علامت ہے اصل اتحاد ہوگا پبلک کے درمیان اور پبلک کے مختلف طبقات کے درمیان خصوصا پبلک کے پڑے لکھے افراد کے درمیان جیسے کہ ججز ہوں پروفیسرز ہوں ڈاکٹرز ہوں اسی طریقے سے اور دیگر فونوں نے لطیفہ سے تعلق رکھنے والے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ حضرات ہوں اب یہ تصور کسی کے ڈاڑی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے کسی کا پردہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے تو یہ تصور بالکل غلط ہے یہاں واضح بتا دیں ممکن ایک بغیر ڈاڑی والا ایک ملہ سے بہتر ہو ایک بے پردہ خاتون ملہ سے بہتر ہو گو کہ ڈاڑی رکھنا واجب ہے پردہ کرنا واجب ہے ان چیزوں کی نام اہمیت کا انکار کر رہے ہیں لیکن دہشتگرد مولوی سے کہیں بہتر ایک بے ڈاڑی والا شرابی ہے ہم یہ شراب کی تائید نہیں کر رہے لیکن وہ شخص کے جو اپنے فتوہوں سے ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دے اس سے کہیں بہتر فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی ہے بلکل دو ٹوک بات ممکن ہے کسی کو بری لگے کیوں کہ یہ تمام گناہانِ قبیرہ ہیں ان سے بچنا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو نظرانداز کرنا چاہیے لیکن ان گناہوں سے بتر گناہ جو ہے وہ انسانوں کا قتل ہے وہ بھی اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام پر دھماکے کرنے کی صورت میں کیونکہ یہ قتل عام دین سے دوری کا سبب بنتا ہے یہ قتل عام اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے دین سے نفرت کا سبب بنتا ہے بہت سارے لوگ اللہ رسول کے دین کے خلاف ہو چکے ہیں قرآن کے خلاف ہو چکے ہیں ان نام نہاد سو کالڈ دینداروں کی شدت کی وجہ سے پس اتحاد فقط ملاؤں سے نہیں اتحاد معاشرے کے ہر طبقے سے اور اکثریت معاشرے کا جو طبقہ ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو مذہب کا ہو دین کا ہو وہ اتحاد کے لیے تیار ہیں اگر انہیں کوئی اتحاد سے روکتا ہے تو وہ عموماً یہی شدت پسند علماء ہوتے ہیں اگلا سوال کیا پاکستان میں نظام اسلام آنا چاہیے تو بلا شک آنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ان تمام ملاؤں سے پوچھا جائے حلفیہ انہیں کوٹ لے جائے جائے کہ پہلے بتاؤ کہ یہ مسلمانوں کی پرسنٹیج کیا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہیں گے کہ جی مثلاً نائنٹی فائیو یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ اب ان سے لکھوایا جائے کہ بتاؤ شیعہ مسلمان ہیں تمہارے نزدیک دیوبندی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک اہلِ حدیث مسلمان ہیں تمہارے نزدیک بہری مسلمان ہیں تمہارے نزدیک آغا خانی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک ہر ہر فرقے سے لکھوایا جائے اور نہ فقط ایک مولوی سے بلکہ تمام مدارس کے علماء سے جو جس مدرسے کا ہے محتمیم یا مدرس یا جتنے بھی اس وقل مدارس چل رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ لکھ کے دو ایک ایک اسلامی فرقے کا نام کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی جانمال عزت عبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے اور یہ مسلمان ہیں 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 اور ایک آدمی کا نہیں ہر مدرسے کے پرنسپل کا اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے کہ یہ بات کریں پاکستان میں نظام اسلامی کی کیوں کہ اگر ان میں سے جو بھی پاور میں آئے گا اور جو پلاننگ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ دیوبندی پاور میں آئیں گے اب یاد رکھیں اگر دیوبندیوں کو کچھ کہا جائے تو نہ سمجھیں ہم سنیوں کے خلاف ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے کئی تجزیہ نگار ہیں جو واضح کہتے ہیں کہ دیوبندیت یعنی دہشتگردیت تو وہ تو خود سنی ہے اس میں شک نہیں کہ دیوبندی ایک مدرسے سے ریلیٹیڈ ہیں یہ سمجھنا کہ وہ تمام سنیوں کے ریپیزنٹیٹیویں ایسا نہیں ہے جس طرح سے یہودیوں میں زائنسٹ ہیں ایک سیاسی جماعت بلکل ایسے ہی دیوبندی مسلمانوں میں خصوصاً اہل سنت میں ایک سیاسی جماعت ہیں جب یہ چاہتے ہیں سیکولورزم کو جائز قرار دے دیتے ہیں انڈیا میں اپنے فائدے کے لیے اور پاکستان کو کافرستان کہہ دیتے ہیں اور قائد آزم کو کافر آزم کہہ دیتے ہیں اور نہروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے کہ حسین احمد صاحب نے کیا یا اب الحسن ندوی نے کیا ابھی اپنے زمانے کے سیکولر لیکن این اس سیکولر نظریات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے یہ ایک منافقانہ چال ہے انہی کے پیروکار پاکستان میں کہتے ہیں نظام اسلام اب ان سے سوال کیا جائے کہ یہاں پہلے کلیر کرو کہ مسلمان کتنے ہیں لکھ کے دو ہر ہر مدرسے کا مفتی کیونکہ یہ مر جائیں گے ان کے جوان استادوں سے بھی لکھوایا جائے پھر کہا جائے کہ اب ہم تمہیں اجازت دیں گے پاکستان میں کسی بھی قسم کے جلسے کی یا جلوس کی کہ جہاں تم بات کرو پاکستان میں نظام اسلام لانے کی کیونکہ تم سب کو کافر سمجھتے ہو تو یہاں پر بھی در حقیقت سیکولرزم ہونا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے سیکولرزم ہو ان کے حساب سے کیونکہ اگر انڈیا میں سیکولرزم کے قائل ہیں کیونکہ وہاں پر نون مسلم ہیں تو پاکستان میں کہاں مسلمان ہیں ان کے حساب سے کیونکہ کسی فرقے والے سے بھی آپ پوچھیں شیعوں سے نہیں ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں اہل سنت کے فرقوں سے پوچھیں تو ان کے حساب سے جب آپ بات کریں گے کون کون کافر ہے کون کون نون مسلم ہے تو اس کے بعد یہ بچیں گے کوئی بیس پرسنٹ کوئی دس پرسنٹ کوئی پندرہ پرسنٹ تو پھر کہا جائے گا اگر اکثریت کافر ہے تو یہاں بھر بھی سیکولرزم کی بات کرو اور حقیقت یہ ہے کہ قائد آزم کہ خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے وہ جانتے تھے لوگوں کو وہ کوئی آڈنری انسان نہیں تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیکولرزم کی بات کی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وزیر قانون نہ کہ وزیر تجارت وزیر قانون بنایا تھا جوگندر نات منڈل صاحب کو کہ جن کو بعد میں تنگ کیا اور اس کے پیچھے لیاقت علی کا دخل تھا اور قراردات مقاسد کا گیم تھا کہ اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کیا جائے گا تو یہ ایک ہم نے دو چیزیں بیان کر دی اتحاد کے حوالے سے اور پاکستان میں نظام اسلام کے حوالے سے اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ خصوصاً دیوبندی حضرات بریلویوں کو بھی اور اہل تصوف کو بھی خانقاؤں والوں کو بھی اور شیعوں کو بھی اور شیعوں کے علاوہ اہل حدیث اور دیگر کو سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کیونکہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 35 لاکھ طالب علم ہو چکے ہیں ان کو بھی وہ سیٹ کر رہے ہیں اور اب اس وقت گورنمنٹ نے کام کیا ہے کہ جو قطن غلط کیا ہے قرآن کے نام پہ ان سب کو ٹیچر لگایا جائے گا اور عربی کے نام پہ ٹیچر لگایا جائے گا تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھ چکے ہیں جو اتنے بڑے دہشتگرد ہیں کہ جو اب یہ بچوں کو قرآن سمجھا کے انسان بنائیں گے جیسا قرآن انہوں نے سمجھا ہے دہشتگرد بنیں ایسی دہشتگرد یہ بچوں کو بنائیں گے کیا عربی سے انسان بنتا ہے تو یہ بنے انسان جو اب یہ بچوں کو وہ عربی پڑھا کے انسان بنائیں گے نہیں در حقیقت اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کے خزانے کا سہارہ لیا ہے اور سادہ قسم کے حاکموں کو بیوخوف بنایا ہے کہ جی آپ اپنے دور میں ایک تمغہ لے جائیے کہ آپ کے دور میں اسکولز میں عربی لازم ہو جائے گی اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ہزاروں طالب علموں کے لیے جوب فراہم کی ہیں اب پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے کہ جناب مولانا زہد الراجدی صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیا وجہ ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہیں کہ ہم شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ دراصل سکولر حلقوں کے اس اعتراض یا الزام کا علمی جواب ہے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص ملک میں اسلام اور شریعت کی حکمرانی کے بارے میں ملک کے مذہبی مقادب فکر پوری طرح متفق اور پاکستان میں نفاظ اسلام فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں بلکہ متفقہ قومی مسئلہ ہے اور اگلے ہی پیراغراف میں کہتے ہیں کہ میرے والد بھی اور تمام اہل سنت بھی اور میں ہم بھی شیعہ اس ناشری کو کافر سمجھتے ہیں اب میں سے سوال کیا جائے کہ یہ کونسی منافقت ہے تو یہاں پہ پتا چلے گا یہ واقعا وہی بنو میہ کی اور ماویہ کی سیاست ہے کہ یہاں پہ شیعوں کے سامنے آ کر اتحاد کی بات کر رہے ہیں شیعوں کے آگے کھڑے ہو کر شیعوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں ہمارے باس خانقائیوں کو اور اس کے بعد نماز پڑھا رہے ہیں جبکہ اپنی ہی ویب سائٹ میں شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور کیوں ساتھ بیٹھ رہے ہیں شیعوں کے تاکہ اہل سنت کے سیکولر افراد کو بے وقوب بنایا جائے اور بتایا جائے کہ نظام اسلام فقط ہم نہیں چاہتے بلکہ سب چاہتے ہیں لیکن در حقیقت یہاں پر شیعوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو یعنی ان ملہوں کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کے رپیزنٹیٹیو ہیں جبکہ اہل سنت پاکستان بننے سے لے کے آج تک ان ملہوں کو کبھی بھی نہیں لے کے آئے نہ بلدیاتی الیکشن میں نہ کسی اور الیکشن میں یہ ملہ قوم کے صحیح معنی میں لیڈر نہیں ہیں یہ بہت واضح بات ہے اب اگر ان کو لیڈر بننا ہے تو پہلے انسانیت دکھائیں تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ ہمیں بے وقوب بنا رہے ہیں اور ہمیں بے وقوب بنا کے در حقیقت اہل سنت کو بے وقوب بنا رہے ہیں ہم آتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا گیم کیا ہے تو دیکھیں جتنی بھی دہشتگر تنظیمیں ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان میں سب دیوبندی ہیں عرب دنیا میں جو ہیں وہ اخوار المسلمین والی ہیں سلفی ہیں اور وہابی ہیں لیکن پاکستان میں چاہے لشکر جھنگوی ہو چاہے سپیہ صحابہ ہو افغانستان کے طالبان ہو یہاں کے طالبان ہو یہ سب کے سب کون ہیں یہ سب کے سب دیوبندی ہیں اچھا کیا یہ واقعا پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو کچھ لوگ ایسے لگیں گے کہ یہ پاکستان کی حمایت میں بول رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو شدتیں ہمیں نظر آ رہے ہیں ان دونوں شدتوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی شدت کو ہر عدبار سے کنٹرول کرنا چاہیے اور کوئی بھی کسی کو دینی کے نام پہ قتل کرے یا ایسی طرح سے کسی اور انیوان سے قتل کرے تو اس کیس کو سب سے زیادہ سیریس لینا چاہیے اور باقی کیسز کی نسبت ان لوگوں کو جلدی سزا دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں شدت نہ پھیلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے بعض شیعہ بھی ملہ اس قسم کے ہیں کہ اللہ ان کی ہدایت کرے کہ وہ بجائے ان چیزوں پر احتجاج کرنے کہ وہ کہتے ہیں جو شیعہ زاکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے بھئی صحیح ہے ممکن ہے کسی شیعہ زاکر نے کچھ کہہ دیا ہو لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ بعض کفریات کی باتیں وہ اہل سنت کرتے ہیں بھئی ایک آدمی چاہے اہل سنت میں سے ہو شیعوں میں سے ہو وہ پوری قوم کا ریپیزنٹیٹیو نہیں ہیں لیکن ہمارے بعض جاہل قسم کے شیعہ ملہ وہ کہتے ہیں ایک طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس دہشتگردوں کی دہشتگردی کو اور قتل عام کو کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے فرض یہ کر لیں کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اب سوال کیا جائے خصوصاً ان دہشتگردوں سے جو اسکول آف تھوٹ کے عدبار سے دیوبندی ہیں شیعوں کو تو آپ نے مار دیا وہ توہین صحابہ کر رہے تھے صحیح جبکہ غلط ہے یہ جتنی توہین صحابہ توہین اموہات المومنین اور سب سے بڑھ کے توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہیں اس کا ایک فیصد بشیعوں میں نہیں ہے لیکن مان لیا کہ آپ نے اس وجہ سے مارا تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بارہ رب الاول کے جلوس میں کراچی میں حملہ کیا اور اہل سنت کو مارا تو وہ کیا کر رہے تھے اور جب آپ نے داتا دربار میں حملہ کیا اور مختلف مزاروں پہ حملہ کیا اور سوات میں آپ نے مختلف علماء اہل سنت کو اور اہل تصوف کو قتل کیا بلکہ ایک کو تو ذرخت پٹانگ بھی دیا اس کی لاش کو تو وہ کیا کر رہے تھے اس کا مطلب ہے جب آپ پاکستان میں نظام اسلامی لائیں گے تو یہ اسلام نافذ کریں گے اب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ شیعوں کو تو آپ نے مار دیا وہ توہین کر رہے تھے فیصل ایر بیس پہ کیا ہو رہا تھا مجلس ہو رہی تھی کیا تبرہ ہو رہا تھا اور وہ جہاز جس کو آپ نے نشانہ بنایا وہ کیا کر رہا تھا جب وہ چلتا تھا تو کیا اس میں سے آوازیں آتی تھی کسی کی توہین کی جب راول پنڈی جی ایچ کیو پہ آپ نے حملہ کیا اور پاکستان کے حساس ترین ادارے کو یرغمال بنا لیا تو وہ کیوں تھا جب سری لنکا کے ٹیم آ رہی تھی اس کو آپ نے اٹیک کیا اور پاکستان سے آپ نے کرکٹ کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا تو وہ کیا شیعہ تھے چلیں جی ایران کی ٹیم آ رہی ہوتی تو آپ یہ کرتے تو کہتے تھے ہم نہیں رافظیوں کو آنے دے رہے سری لنکا کے ٹیم میں کیا تھا پھر پشاور کے سکول پہ آپ نے حملہ کیا تو وہ بچے کیا شیعوں کا سکول تھا وہاں کے شیعہ دینیات میں کوئی کفریات تھے تو یہ قوم کو بے وخوف بنایا جا رہا ہے سوات میں جو پاکستان آرمی کے سروں سے فوٹبال کھیلی تو وہ کون لوگ تھے اب یہاں پر اتفاق سے کچھ دن پہلے بھی دیکھا تقیو عثمانی صاحبی گفتوگی تھی کہ عراق میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے عراق میں مسلمانوں کو نہیں مارا جا رہا اہل سنت کو نہیں مارا جا رہا دہشتگردوں کو مارا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ پاکستان آرمی نے آپریشن کر کے سوات میں دہشتگردوں کو مارا تھا پاکستان آرمی نے سنیوں کو نہیں مارا تھا بلکل ویسے ہی جیسے وزیرستان میں دہشتگردی کا بازار گرم کیا تھا دہشتگردوں نے اور وہ اکثر اکثر تو کیا سو فیصد وہ سب دیوبندی مکتب فکر سے تھے ان کے پیچھے ان کے علماء تھے انہیں اگر آرمی نے مارا تو سنیوں کو نہیں مارا حتیٰ دیوبندیوں کو بھی نہیں مارا بلکہ کن کو مارا دہشتگردوں کو مارا یہ دہشتگردی کے جو سوات میں ہوئی یہ دہشتگردی کے جو وزیرستان میں ہوئی یہی دہشتگردی کی تھی خیبر پختون خان کے علاقے میں کہ جو زمانے میں سرحت کے نام سے تھا فرنٹیر کے نام سے تھا انگریزوں کے زمانے میں یہی دہشتگردی کی تھی ایسے ہی ٹیڑا میڑا اسلام آیا تھا سید احمد کے ذریعے سے اور اسماعیل شاہ کے ذریعے سے کہ جو لکھنے والا تھا تقویت علیمان کا کہ جس کی وجہ سے توہین رسالت پاکستان میں عام ہو گئی اور اسی کی وجہ سے اہل سنت اور اہل سنت میں بریلوی اور دیوبندی میں اختلاف ہوا کہا جاتا ہے انگریزوں سے مقابلہ کوئی انگریزوں سے مقابلہ نہیں تھا بلکل طالبان اور آئی ایس آئیس کی طرح جب انہوں نے سننیوں اور ظلم شروع کیا خصوصا جب پتھانوں کی لڑکیوں کی زبردستی شادیاں بنگالیوں سے کی اپنے نام نہاد مجاہدوں سے کی تو وہ ان کی رسموں کے خلاف تھا کہ ہم ابھی لڑکیاں دوسرے قبیلوں میں نہیں دیں گے پھر یہ نوبت آئی کہ پتھانوں نے مارا ان لوگوں کو سید احمد کو اور اسماعیل شاہ کو کوئی انگریزوں نے نہیں مارا یہ تو انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے کبھی اسلام کی بات نہیں کی اس علاقے میں جہاں پر انگریز تھے انہوں نے پتھانوں کو ویک کیا انہوں نے حملے کیے رنجیس سنگھ پہ اس کو ویک کیا آج کہا جاتا ہے مجاہد تھے یہ کورس میں پڑھایا جاتا ہے اب آپ تصور کریں کہ تقویت الایمان کے نظریات کو بریلوی کفر کہتے ہیں اور ان نظریات کو ہمارے ہیں کالیجز میں پڑھایا جا رہا ہے تو آپ جب اسلامی حکومت لائیں گے تو اس کا آئیڈیل اسماعیل ہوگا اور سید احمد ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مخالف کافر ہوں گے آپ کے نزدیک اب یہاں پر سوال کیا جائے کہ یہ جو کبھی بشیر بلور صاحب کو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان میں ایک تفرقیں ہیں مثال کے طور پر کچھ ہی عرصے پہلے اپنی لوگوں نے سیمیل اخ صاحب کو مار دیا تو کیا وہ شیعہ ہو گئے تھے مثال کے طور پر مفتی نظام الدین شامزہی کے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے خودکوش حملوں کی اور بوم بلاسٹ کی بھی اجازت دی بعد میں آپس میں اختلاف ہوا انہیں بھی مار دیا تو کیا وہ شیعہ ہو گئے تھے یا مثال کے طور پر جب مولانا گلداد خان صاحب نے طالبان کی مضمت کی اور کہا کہ یہ قتل عام کا سلزلہ غلط ہے وہ تو دیوبندی تھے انہیں مارنے ہی کوشش کی گئی لیکن وہ بج گئے ان کی فیملی کے افراد تو قتل کیا تو معلوم ہوا کہ مسئلہ فقط شیعہ سننی نہیں ہے مسئلہ فقط دیوبندی بریلوی بھی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دہشتگرد ہیں خصوصا دیوبندی اسکول آف تھوٹ کے ان میں بہت زیادہ شدت ہے کسی کے لیے ان کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے حتی یہ انتقام لے سکتے ہیں معصوم بچوں سے چاہے وہ اہل سنت ہی کہ کیوں نہ ہوں حتی اگر وہ دیوبندی بچے بھی کیوں نہ ہوں انہیں اگر احساس ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے پاکستان کو ویک کیا جا سکتا ہے یا آرمی کو ویک کیا جا سکتا ہے تو یہ ان بچوں کو بھی قتل کر دیں تو ایک شدت تو اس جانب ہے دوسری شدت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شدت ہے توہین رسالت کے نام پر توہین مذہب کے نام پر تو کبھی بینک منیجر کو قتل کر دیا کبھی مشال خان کو قتل کر دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر عیسائی میان بیوی کو ایک چھوٹے بچے کے سامنے بھٹے میں ڈال دیا کیا واقعی رحمت للعالمینی کیا ماننے والے ہیں کیا اگر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو کیا خوش ہوتے اس کام پر شاباش دیتے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر کو مار دیا تو اب یہاں پر ایک شدت چل رہی ہے پاکستان میں پاور حاصل کرنے کے لیے نظام اسلامی کے نام سے بے وخوف بنا رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ نظام اسلامی جو آئی ایس آئی ایس جیسا اور طالبان جیسا اگر پاکستان میں آیا اول تو آئے گا نہیں اور اگر آ گیا تو جلدی جائے گا اور جب جائے گا تو لوگوں کے ایمان لے کے جائے گا اگر پاکستان کے لوگوں کو مسلمان رکھنا ہے تو بہت واضح طور پر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ ان کو ان شدت پسند ملاؤں سے دور رکھیں لوگوں کا دین اور ایمان ختم ہو جائے گا تمام اسلامی دنیا میں جو شدت کی لہر ہے یاد رکھیں اس کے بعد لوگ دہریے ہوں گے آج لکھ لیں ہماری بات کو کہ اس شدت کا اگلا مرحلہ ہوگا دہریت دین سے دوری اللہ سے دوری قرآن پر اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہوں گے نہ وہ والی شدت ہو کہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے نام پر قتل کیا جائے نہ یہ والی شدت ہو کہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں پاکستان میں پاور حاصل کرنے کے لیے کبھی آرمی پہ حملے کرتی ہیں کبھی ائر فورس پہ حملے کرتے ہیں کبھی مختلف جگہ چیک پوسٹ پہ یہ پولس والوں کی لاہور میں تو ان پر حملہ کر دیا کیا یہ شیعہ تھے یہ لوگ یہ مختلف چیک پوسٹ پہ جب حملے کر کے فوجی جوانوں کو مارتے ہیں تو کیا وہ شیعہ ہیں اب ایک نعرہ جو باز دبا سننے میں ملا کہ اس کی سو فیصد مخالفت کرنی چاہیے اور اگر کبھی لگے تو ہماری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے خصوصاً اہل بیت علیہ وسلم کی چاہنے والوں سے اس نعرہ لگانے والے کو سمجھائیں اور اگر نہ سمجھے تو اپنی محفل سے نکال دیں حتیٰ اسے پولس کے حوارے کر دیں ہاں اپنے ہاتھ سے قانون کو نافذ کرنی کی اجازت نہیں ہے مار پیٹھ کی وہ نعرہ کیا ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے صحیح نعرہ ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے مفتی ہے صحیح ہے کہ پاکستان آرمی نے بعض غلط ڈیسیشن لیے خصوصا زیا کے زمانے میں افغانستان میں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنی پاور ملی اور پاکستان میں مدرسے بنے اور یہ مدرسے جیسا کہ ہیلمر کلیٹر نے بھی کہا یہ رشیان فوج سے لڑنے کے لیے فری میں ان کو افراد چاہیے تھے اور در حقیقت ان سو کالڈ مفتیوں نے کہ جو امریکن مفتی تھے امریکہ کو فری میں ایک فوج دی ہے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے توفیق عطا فرمائے کہ ان کی ذات سے رحمت للعالمین کی رحمت کا جلوہ ظاہر ہو وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین